امر تسر سے سپیشل ٹرین دوپہر دو بجے کو چلی اور آٹھ گھنٹوں کے بعد مغل پورا پہنچی راستے میں کئی آدمی مارے گئے متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ایرہ در بھٹک گئے صبح دس بجے کیم کی تھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی ہیں اور اپنے چاروں طرف مردوں عورتوں اور بچوں کا ایک مطلعتم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئیں وہ دیر تک گدلے آسمان کو ٹٹکی بانتے دیکھتا رہا یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا لیکن بوڑس راج الدین کے کان جیسے بند تھے اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کوئی اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے مگر ایسا نہیں تھا اس کے ہوش و حواس شل تھے اس کا سارا وجود خلا میں مولک تھا گدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورت سے ٹکرائیں تیز روشنی اس کے وجود کے رگ و ریشے میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئیں لوٹ آگ بھاگم بھاگ اسٹیشن گولیاں رات اور سکینہ سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلوں کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کھنگالنا شروع کیا پورے تین گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ میں خاک چھانتا رہا مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی ہوئی تھی کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا کوئی ماں کوئی بیوی اور کوئی بیٹی سراج الدین تھک ہار کر ایک طرف بیٹ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدہ ہوئی لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا جس کی ساڑی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اس سے آگے وہ کچھ اور نہ سوچ سکتا تھا سکینہ کی ماں مر چکی تھی اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا لیکن سکینہ کہاں تھی جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا مجھے چھوڑو اور سکینہ کو لے کے جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے سکینہ کا دوبتہ گر پڑا تھا اسے ٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا مگر سکینہ نے چلا کر کہا تھا اببا جی چھوڑیے لیکن اس نے دوبتہ اٹھا لیا تھا یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی عبری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا سکینہ کا وہی دوبتہ تھا لیکن سکینہ کہاں تھی سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے کر آیا تھا کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور حملہ وار اندر گھس آیا تھے کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا کے لے گئے سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے جواب کوئی بھی نہیں تھا اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی سراج الدین نے رونا چاہا مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے چھے روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لئے تیار تھے آٹھ نوجوان تھے جن کے پاس لاری تھی بندوقیں تھی سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دیوں سکینہ کا حلیہ بتایا گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی عمر سترہ برس کے قریب ہے آنکھیں بڑی بڑی بال سیاہ دھانے گال پر موٹا سا تل میری اکلوتی لڑکی ہے ڈھونڈ لاؤ تمہارا خدا بھلا کرے گا رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بڑے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند دنوں میں اس کے پاس ہو گئے آٹھوں نوجوانوں نے کوششیں کی جان ہتیلیوں پر رکھ کر وہ عمر تسر گئے کئی عورتوں کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکال نکال کر انہوں نے محفوظ مقاموں پر پہنچایا دس روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہیں ملی ایک روز وہ اسی خدمت کے لئے لاری پہ عمر تسر جا رہے تھے کہ چھے ہرٹا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی لاری کی آواز سن کر وہ بدکی اور بھاگنا شروع کر دیا رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کسب اس کے پیچھے بھاگے ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا دیکھا تو بہت خوبصورت تھی دھانے گال پر موٹا تل تھا ایک لڑکی نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں کیا تمہارا نم سکینہ ہے لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا اس نے کوئی جواب نہ دی لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسہ دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے آٹھ رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دل جوئی کی اسے کھانا کھلایا سراج الدین کے باعث وہ بہت الجن محسوس کر رہی تھی اور بار بار ماہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی کئی دن گزر گئے سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا لیکن کہیں بھی اسے اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لئے دعائیں مانگتا رہا جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا لاری میں بیٹھے تھے سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا لاری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا بیٹا مر سکینہ کا پتہ چلا سب نے یک زبان ہو کر کہا چل جائے گا چل جائے گا اور لاری چلا دی سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لئے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکہ ہو گیا شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑھ بڑھ سی ہوئی چار آدمی کچھ اٹھا کر لارہے تھے اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں سراج الدین ان کے پچھے پچھے ہو لیا لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپورت کیا اور چلے گئے کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے گھمبے کے ساتھ لکے کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا ایک سٹیچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا کمرے میں دفاتا روشنی ہوئی سراج الدین لاش کے زرد چیرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا سکینا ڈاکٹر نے جس نے کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا کیا ہے سراج الدین کے حالت سے صرف اس قدر نکل سکا جی میں جی میں اس کا باپ ہوں ڈاکٹر نے سٹیچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا اس کی نفس ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا کھڑکی کھول دو سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی بے جان ہاتھوں سے اس نے ہزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرگا دی بڑا سراج الدین خوشیہ چلایا زندہ ہے میری بیٹی زندہ ہے ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا موسیقی